دوستو آئی سیس آئی ڈی نے سات سال پرانے ریکوڈک کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے پاکستان پر پانچرب ستانمیں ڈالر جرمان آئیت کر دیا ایکسپریس نیوز کے مطابق آئی سیس آئی ڈی نے ریکوڈک کا معاہدہ منسوخ کرنے کی پاداش میں پاکستان پر چار کروڑ دس رب روپے جرمان آئیت کر دیا جبکہ ایک ارب ستاسی کروڑ ڈالر سود بھی ادا کرنا ہوگا یہ رقم مجموعی طور پر پانچرب ستانمیں کروڑ ڈالر بنتی ہے اس کیس میں حکومت پاکستان نے ٹی تیان کمپنی کے خلاف مقدمہ لڑنے کے لیے سابق برطانوی زرازم ٹونی کی ایلیا کو ایک کروڑ روپے ادا کیے تھے جبکہ سمر مبارک مند کے بیان کی بنیاد پر جرمانے کی رقم اتنی زیادہ ہوئی ایکسپریس نیوز کے مطابق سابق چیف جسٹس افتخار چودری کی جانب سے ٹی تیان کمپنی سے ریکوڈ ایک معاہدہ منسوخ کیے جانے کے بعد جب اس کمپنی نے عالمی بینک سے رجوع کیا تو حکومت نے موقف اختیار کیا کہ یہ مقدم عالمی بینک کے دائی رکار میں نہیں آتا اس زمن میں حکومت پاکستان نے سابق برطانوی زرازم کی ایلیا کی خدمات باری معاہدے پر بھی حاصل کی اور انہیں ایک ارب روپے فیس کی مد میں ادا کیے لیکن ٹونی کی ایلیا باری رقم اصول کرنے کے بوجود ثابت نہ کر سکی کہ یہ مقدم عالمی بینک کے دائی رکار سے باہر ہے ان کی ناکامی کے بعد ایک اور امریکی فم کی خدمات باری معاہدے پر حاصل کی گی مگر پھر بھی ناکامی ہوئی اس دوران پاکستانی سنجدان ڈاکٹر سمر مبارک منٹ ٹریبونل میں پیش ہوئے اور انہوں نے ٹریبونل کو بیان دیا کہ ریکوڈک کے پہاڑ میں ایک سو اکتیس ارب ڈالر کے حساسے ہیں ایلیا سے نکال سکتا ہے ٹریبونل نے ڈاکٹر سمر مبارک منٹ کے اس بیان کی بنیاد بتاتی ہوئے پاکستانی حکومت پر باری جرمان آئیت کر دیا ٹریبونل نے جرمان آئیت کرتے وقت موقع اختیار کیا کہ پروجیکٹ اتنی مالیت کا ہے تو جرمانے کی رقم بھی زیادہ ہونی چاہیے اور دوستو یہ آپ پر سوچنے والی بات یہ کہ اور کتنے کتنے غدار باہر نکلیں گے ان تمام غداروں نے نئے پاکستان سے پہلے پاکستان کو کہا ہوا ہے اور اب اس سب کا الزام عمران خان کے سر آتا ہے آپ ذرا سوچئے کہ افتخار محمد چودری اگر دماغ سے کام لیتے اور اگر جذباتی فیصلہ نہ کرتے تو آج ہمیں یہ دن دیکھنا پڑتا میرے خیال سے تو عمران خان کو چاہیے کہ اس بندے کو بھی لٹکا دے اور اس نے آج تک جو بھی کمایا ہے وہ سب ان سے لے لے اور اس جرمانی کی رقم میدہ کر دے کیونکہ یہ سارا جرمانہ صرف اسی شخص کی وجہ سے پاکستان پر لگا دیا گیا ہے اور دوسری جانے پاکستان کا یہ سب سے بڑا سینزدان اس کی بیاننی بھی جرمانی کی رقم میں اتنا زیادہ اضافہ کر دیا تو میرے خیال سے عمران خان جو کر رہے ہیں دنڈے والی سرکار جو کر رہی ہے وہ ٹیک ہی کر رہی ہے اور ان کے ساتھ بھی یہ ہونا چاہیے